دو تین سوالات جو میرے پاس آئے ہیں وہ ایک جیسے ہیں اور ان میں یہ سوال پوچھائے کہ اگر کسی کمپنی نے بینک سے قرضہ لے رکھا ہے یا بینک میں اس نے اپنے پیسے ڈپوزٹ کر رکھے ہیں اور ہم اس کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں تو کیا یہ سودی نظام کی معاونت نہیں ہے تو دیکھیں کہ اس سودی نظام کی معاونت ایک بہت بڑا جملہ ہے سودی نظام کی معاونت تو ہم خود بھی کر رہے ہیں اس طرح سے کہ ہم اپنے کاروبار کر کے ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو گورنمنٹ اس سے اپنے سود قدا کرتی ہے ہم کرنٹ اکاؤنٹ کھول کے اس میں رکھواتے ہیں تو اس وجہ سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب تک کہ اسلامی طریقے سے کام نہیں ہوگا اس وقت تک سود کا انصر شامل رہے گا اور اسلامی طریقے سے کام کرنے کا طریقہ ایک ہی ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ تبدیلی لائے جائے تدریجی طور پر اس کا ہم کہتے ہیں گریجول ایمپلیمنٹیشن آہستہ آہستہ تبدیلی لانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آج سے کوئی دس پندرہ سال بیس سال پہلے تو اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں تھا پھر آہستہ آہستہ تصور آیا پھر ایک اور سوال بھی ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا ہم اسلامی سٹاکس چینج نہیں لے سکتے بالکل لے سکتے جب اس ملک کے اندر بینکنگ سسٹم کا 88 فیصد غیر اسلامی ہے اور ہم ایک کمپنی سے جا کے کہیں کہ تم صرف اسلامی کام کرو تو اس کمپنی کے لیے عمل الممکن ہی نہیں ہے ہمارا یہ مطالبہ غلط ہوگا اس سے جب تک کہ ہم اس کو اسلامی بینکوں کا سسٹم نہ دیں اور یہ یاد رکھیں کہ فیننشل سسٹم جب کام کرتا ہے تو مل کے کرتا ہے بینک بھی فیننشل سسٹم کا حصہ ہے تقافل بھی فیننشل سسٹم کا حصہ ہے ایسٹ منیجمنٹ کمپنی بھی اس کا حصہ ہے فیننشل مارکٹ بھی یہ آہستہ 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 جب مل کر کام کرتے جائیں گے تو دھیرے دھیرے یہ بڑھتے جائیں گے اور آگے چل کے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا پورا ملک معیشت اسلامی ہو سکے گی اس میں وقت کتنا لگے گا یہ مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ سو سال لگ جائیں ہو سکتا ہے دو سو سال لگ جائیں لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ پانچ سے دس سال میں تبدیلی آ جائے تو عملا یہ ممکن نہیں ہے کہ دیر سو دو سو سال سے بنے ہوئے اور جمع ہوئے نظام کو جو ابھی بھی چل رہا ہے ختم نہیں ہوا ہے اس کو اب تھوڑے عرصے میں ختم کر دیں اس وجہ سے علماء اکرام نے اس معاملے میں آج نہیں آج سے کوئی تیس چالیس سال پہلے یہ رائے قائم کی تھی کہ تدریجی تبدیلی کے راستے کو سب سے مناسب سمجھا گیا اس کے مقابلے میں ایک تبدیلی کا راستہ یہ ہے کہ آپ پورے نظام کو اکھاڑ کے پھیک دیں وہ بھی عمل الممکن نہیں ہے تو تدریجی تبدیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے سود کی حرمت ہے اس وجہ سے یہ ساری علماء اکرام نے رائے رکھی ہیں اور امید یہ ہے کہ جب ہمارا بینکنگ سسٹم پورا اسلامی ہو جائے گا تو ان کمپنیوں کو جن بینکوں سے پیسے لینے کی ضرورت پڑے گی وہاں سود نہیں ہوگا جن کے پاس رکھوائیں گے وہاں سود نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا ایک کئی لوگوں نے یہ سوال کیا تھا تو اس وجہ سے دوسرا ایک صاحب نے سوال پوچھا اسلامی بینک کی طرح اسلامی سٹاک سچینج کا قیام کیوں ممکن نہیں بالکل ممکن ہے ایسا کسی نے نہیں کہا کہ ممکن نہیں جس دن اس ملک کی ساری کمپنیاں اسلامی فیننسنگ لینا شروع کر دیں اور حرام کاروبار اس ملک سے ختم ہو جائے اسٹاک سچینج خود بخود اسلامی ہو جائے گا اس کے اندر پھر آپ بارنڈ ختم کر دیں گے شارٹ سیل ختم کر دیں گے جائز شیئر بیچیں گے پھر اسٹاک سچینج ڈیپینڈ کرتا ہے ان کمپنیوں پہ یہ کمپنیاں جب تک اسلامی نہیں ہوگے اسٹاک سے اسلامی نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے ایک سوال آیا تھا جو شیئرز کے حوالے سے آیا ہے کہ کئی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا اس میں کہ جب آپ شیئر خریدتے ہیں تو قانونن اور سسٹم میں آپ کی طرف ملکیت منتقل ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کیوں ملکیت نہیں سمجھیں ہم کیوں انتظار کریں کہ ہم سی ڈی سی تک ہمیں ٹرانسپر انہوں نے تک کروکے تو دیکھیں یہ جو آپ پوائنٹ بتا رہے ہیں یہ کوئی نیا پوائنٹ نہیں ہے جو پچھلے کوئی پندرہ سال سے انڈر ڈسکشن ہے اور جب بھی ماہرین کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کے اندر نیشنل کلیرنگ کمپنی کے لوگ ہوں سنٹرل ڈیپوزٹری کمپنی کے لوگ ہوں سٹاک سچینج کے لوگ ہوں تو وہ یہ سب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ٹرانسپر آف رسک اور ریوارڈ کیا ہوا ہوتا ہے یہ ایک مارکٹ کا نوم تو ہے لیکن قانونی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جب تک کہ سی ڈی سی میں شیر نہیں آتا ان ٹرانزٹ ہو تو اس وقت تک وہ یہ صورتحال ہے اب قانون میں اگر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے اور حکومت کی طرف سے ایسا قانون متعارف کرا دیا جاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی سٹاک سچینج میں شیر خریدے گا وہ شیر فوراں اس کی ملکیت میں سمجھا جائے گا ریال ٹائم ٹرانسپر کا کنسپٹ آ جاتا ہے تو علماء اکرام کو کوئی طرح نہیں دنیا کے بعض ملکوں نے اپنے ہاں اسٹریٹ تھرو پروسسنگ کو انٹریڈیس کرائے گا ریال ٹائم ٹرانسپر کو کرائے گا ادھر شیر خریدتے ہیں اور ادھر ریال ٹائم ٹرانسپر ہوتا ہے وہاں پر آپ ڈیٹ ریٹنگ بھی کریں کچھ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لے کہ ادھر آپ نے شیر خریدا اور ادھر ٹرانسپر ہو گیا سٹاک شینج نے ایک پروپوزل پہ کام شروع کیا ہے بہت عرصے سے جس کے اندر وہ امیڈیٹ ٹرانسپر پہ کام کر رہا ہے شریعہ کاؤنٹر کے نام سے کھولنے کا ارادہ ہے ان کا تو اس کے پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی عملی تطبیق کیسے ہوگی اس کا بھی یہی سسٹم ہوگا تو اس وجہ سے یہ جو پوائنٹس آپ نے بیان کی ہیں یہ انڈر کنسیڈیشن رہے ہیں اس کے باوجود علماء کرائی ہے کہ سی ڈی سی ٹرانسپر کو ہم ضروری قرار دیں اور آخری سوال جو ایک سوال زکاة کے حوالے سے آیا ہے میں نے یہاں پر شیرز کے اوپر زکاة کی ادائیگی کے لیے میں نے جانبوچ کے مسئلہ نہیں چڑھا اس لیے کہ ایک دفعہ سمینار زکاة پہ ہوا تو اس میں کچھ تفصیل بتائی تھی دوسری بات ہے کہ زکاة شیرز پر زکاة دینے کا مسئلہ بڑا پچھیدہ ہے لمبا ہے تو آج ہماری کافی گفتگو اس میں چلی جاتی جو لوگ شیرز کو خریدتے ہیں ڈیویڈنٹ کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کی زکاة کی تفصیل الگ ہے اس کے اندر تو آپ سمجھیں کہ اس کمپنی کے جو کرنٹ ایسٹ پلس انویسمنٹ ہے اس پہ زکاة وہ حساب کتاب الگ ہے اس کا اور اگر کوئی کپٹل گین کے لیے خریدتا ہے خریدتا ہے بیچتا ہے خریدتا ہے بیچتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کی رائی یہی ہے بعض علماء کی رائی ہے کہ اس کو بھی ہم اسی طریقے سے دیکھیں گے اور اکثر علماء کی رائی یہ ہے کہ ہم اس کو ٹریڈنگ گوڈز کی طرح سمجھیں گے اس کا کام ہے مال تجارت خریدنا بیچنا اور مال تجارت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی کرنٹ ویلیو اس پر زکاة دی جاتی ہے تو اگر کسی شخص کا کام اس طرح کا ہے کہ وہ شیئرز خریدتا بیچتا ہے تو جو بھی اس کا پورٹفولیو زکاة کی ٹائم پر جو بھی اس کی مارکٹ ویلیو آ رہی ہے اس شیئرز کی اس مارکٹ ویلیو کے پر وہ زکاة دے دیں اور جو اس کو گین ہوا ہے وہ اس کے کیش مجھا کے اس کے ٹوٹل ایسٹ میں ایڈ بیک ہوگا تو زکاة اس کی خود بہت کیلکلیویٹر آ جائے گی بکیہ سوال مفتیزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال ہے لمبا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کمپنی میں کوئی آدمی شریک ہو تو وہ شریک ہونے کی وجہ سے شیئر ہولڈر کی ہونے کی وجہ سے وہ کمپنی کے سارے سرگرمیوں میں شریک سمجھا جاتا ہے تو کمپنی نے اگر سودی قرضہ لیا ہے یا سود پر قرضہ دیا ہے تو اس میں یہ بھی حصدار ہے تو اپنے اس عمل کے حوالے سے اس کا کیا شرح حکم بنتا ہے اگرچہ تین تیس فیصد ہی کی حد تک ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تین تیس فیصد یا شریعہ جو سٹینڈرڈ ہے آئیو فی کے اس میں تیس فیصد تک ہے یہ جو بات کہی گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنے تک یہ معاملات کرنا جائز ہے کمپنی کے لئے کہ وہ تین تیس فیصد تک سود پر قرضہ لے یہ دے یہ کسی مفتی نے نہیں کہا کہ یہ عمل جائز ہے اور ایسا کرنا چاہیے مفتیوں کی جو بات ہے اور وہ ایسا کر رہی ہے اور اس کے شیر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کیلئے کیا حکم ہے کہ آپ اس کے شیر خریدے یا نہ خریدے چونکہ آپ کے ہاتھ میں اس کپنی کا یہ پورا سٹرکچر اور ان کا جو ابجیکٹو ہے اور جو طریقہ کار ہے تبدیل کرنا آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے تو آپ کیلئے کیا حکم ہے تو ایک عام شیر ہولڈر کے لئے جو مسئلہ بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کپنی کے جو انویسٹمنٹ ہے یا جو قرضیں اس نے دیئے ہیں اس میں اگر 33 فیصد سے کم کم تک سعودی معاملات ہوئے ہیں تو اس کی اجازت ہے یعنی شیر لینے کی اجازت ہے ان معاملات کی اجازت نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ ناجائز ہی رہیں گے اور اس سے بہرحال اجتناب ضروری رہے گا اور جلد از جل اس سے خلاصی کی جو بھی ممکن صورتیں ہو وہ اپنی ذمہ داری اپنی جگہ لاغو رہے گی لیکن اس کا شیر خریدنا جائز ہوگا یہ جائز کیوں ہوگا تو جیسے کہ میں نے عرض کر لیا کہ فقائے کرام نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے کاروبار میں غالب حصہ اکثر حصہ حلال کا ہو تو اس کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں تو اس کمپنی کے معاملات میں بھی غالب حصہ حلال کاروبار کا ہے کیونکہ 33 فیصد سے جب کم کم ہے تو مطلب دو تہائی اس کا جائز کاروبار ہے تو جب جائز کاروبار غالب ہے تو اس کے ساتھ معاملات جائز ہے اس کا حصہدار بننا جائز ہے لیکن اسے حصہدار بننے کے یہ مطلب نہیں کہ کمپنی کا اکام بھی جائز ہے کمپنی کے لئے اس وجہ سے مفتیان کرام ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیر ہولڈر پر یہ لازم ہے کہ جب بھی اس کو موقع ملے اور خصوصاً اے جی ایم میں اینول جنرل میٹنگ جو کمپنی کے ہوتی ہے اس میں سود کے خلاب آواز اٹھائے اور برپور طریقے سے ان کے حوصلے شکنی کرے اور یہ واضح کرے کہ یہ ہمارے منشے کے مطابق نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ کمپنی کا روبر جاری رکھیں تو اپنی شریع ذمہ داری جو نہیان المنکر کی صورت میں ہے اس کو پورا کرتے ہوئے شیر کے خریدنے کے جائز ہونے کی صرف بات ہو رہی ہے ان سرگرمیوں کو جائز نہیں کہا جا رہا ہے اس میں توڑی سی غلط فہمی ہو رہی ہے ایک اور سوال ہے کہ جو نفع حاصل ہوا تو اس نفع کے بارے میں کہ اس کو صدقہ کیا جائے تو کیا یہ جائز ہے کہ صدقہ کی نیت سے کوئی حرام کمائے تو یہ بھی سوال ہے اہم سوال ہے لیکن یہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ صدقہ کی نیت سے آپ حرام کمائے ہیں صورتی مسئلہ یہ ہے کہ کمپنی ہے اس کا پچانوے فیصد جو اس کی جو نیٹ انکم ہے آمدن ہے وہ درست ہے اور پانچ فیصد نجائز ہیں تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کمپنی کو بالکل یا چھوڑ لے اس کا کوئی شیر نہ خریدے نہ بیچھے تو اس صورت میں تو کوئی کمپنی خالی نہیں ہے کہ اس کے شیر آپ کو مل سے کے جائز طریقے سے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کمپنیوں کا مکمل بائیکارٹ کیا جائے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کمپنیوں کو سرمایہ جو چاہیے وہ نہیں ملے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ریل انویسمنٹ ہے جس پر یہ معاشرہ اور یہ ملک چلنا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے نتائج بہت دور تک جاتے ہیں تو ہم اس چیز کو ناجائز سمجھتے ہوئے صرف اس حد تک اجازت دے رہے ہیں کہ اگر پانچ فیصد جو ایک معمولی مقدار ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ غیر معمولی مقدار بنے گا اور اس کا لینا جائز نہیں ہوگا اور اس کو جو لیا گیا ہے تو جو لیا گیا ہے اس کے بارے میں تو یہ بات دے ہے کہ وہ مقدار کم ہو یا زیادہ اس کی بارحال تطہیر اور مال کو اس سے پاک کرنا اور اس کا صدقہ کرنا لازم ہے تو یہاں شیر میں حرام کو صدقے کی نیت سے نہیں خریدا جا رہا بلکہ ایک ایسے کاروبار جس کا غارب حصہ حلال ہے اس میں بامری مجبوری شریک ہوا جا رہا ہے یہ شیر ہولڈر اور جو اس کے ہاتھ میں ناجائز آمدنی آ رہی ہے اس کا صدقہ بھی کر رہا ہے جو اس کے اپنی جگہ شریع ذمہ داری ہے جس کو اگر پورا نہیں کرے گا تو اس کے مال میں اتنا ناجائز حصہ شامل رہے گا سوال ہے کہ کاروبار میں سٹاک چینج کے کاروبار میں غرر پائے جاتا ہے غرر کے وضاحت فرمائی ہے اور حصہ کی قیمتوں میں اتار چڑھا وہ کس طرح آتا ہے تو غرر غیر یقینی کے فیاد انسرٹینٹی کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کی عاقبت اس کا نتیجہ معلوم نہیں ہے اور اس معاملے میں آپ داخل ہو رہے ہیں جیسے کہ میں آپ سے میں آپ کو مچھلی بیچ دوں اور وہ مچھلی اب تک میں نے حاصل کی نہیں ہے سمندر سے بعد میں وہ مچھلی میں حاصل کروں گا تو اس مچھلی کا جو بیچنا ہے حاصل کرنے سے پہلے یہ غرر پر مشتمل ہے اس لئے کہ پتہ نہیں ہے کہ مچھلی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی اگر ہوگی تو کتنی مقدار میں ہوگی اور اگر اتنی مقدار میں حاصل ہو تو آپ کی مطلوبہ صفات کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ ساری بہت ساری بہامات اس میں پائے جاتے ہیں تو جو بھی معاملہ مجہول العاقبت ہو جس کا نتیجہ جو جانبین کو مطلوب ہے اس کا حصول یقینی نہ ہو تو اس کو غرر کہا جاتا ہے سٹاکس چینج کے معاملات میں غرر پائے جاتا ہے بہت سارے معاملات میں مفتیر شاہد صاحب نے جو صورتیں فرمائے کہ شارٹ سیل ہے فیوچر سیل ہے یا ڈیلیوری لینے سے پہلے جو آگے بیچنا ہے یہ سب صورتیں غرر ہی کی وجہ سے ناجائز ہیں تو غرر والے معاملات بھی ہے اور عاملن وہ زیادہ بھی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سٹاکس چینج سارا غرر پر مشتمل ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بنیادی جو اس کا ابجیکٹو ہے وہ درست ہے اور اگر شریعت کے دو تین اہم شرائط ہے کہ بے معدوم سے اجتناب ہو قبضے سے پہلے چیز کو بیچے جانے سے اجتناب ہو مستقبل کے سودوں سے اجتناب ہو تو یہ معاملات بڑے آسانی سے درست ہو سکتے ہیں ایک اور سوال ہے کہ اس میں جو غلبہ کا جو 33 فیصد ہے اس کی دلیل کیا ہے حدیث آئی ہے کہ حضرت سعید بن مواقعہ کا جو واقعہ ہے کہ اس میں حضور نے ان کو فرمایا کہ ایک تہائی زیادہ ہے تو اس سے فقہان ابات نکالی کہ ہر جگہ میں ایک تہائی کو ایک زیادہ مقدار کہا جائے گا تو اس سے کم کم جو صورت ہوگی وہ کم مقدار ہوگی تو یہ جو 33 فیصد کا ہے یہ اس اصول کی روسے جو حدیث سے لیا گیا ہے ایک سوال ہے کہ بیلڈنگ میں لیلتا ہو چارہ ہزار کرائے پر تین ہزار کرائے پر وہ چار ہزار کرائے پر دیتا ہوں تو یہ جائز ہے نہیں یہ اگرچہ یہ زیادہ متعلق نہیں ہے لیکن یہ معاملہ معاشرے میں بہت رائج ہے کہ ایسا ہوتا ہے اس کو سب لیزنگ زمنی اجارہ کہا جاتا ہے فقہان فی کے اصول کے مطابق اس میں ضروری ہے کہ جو چیز آپ نے کرائے پر لی ہے اس میں آپ نے کوئی ایسی انویشن کوئی ایسی ترمیم کوئی ایسی مرمت کوئی ایسے کام کیے ہو جس کی وجہ سے اس کی مالیت میں اس کی ذات میں اضافہ آیا ہوں تو اس چیز کو پھر آپ زیادہ کرائے پر دے سکتے ہیں لیکن بلکل جونکہ تو یہی چیز زیادہ کرائے پر دینا اس کی اجازت نہیں ہے کچھ نہ کچھ تبدیلی اس میں لانی ضروری ہے سوال ہے کہ حدیث میں ہے کہ تین تیس فیصد یہ تو ہو گیا کہ حدیث کے حوالے سے بتا ہے سوال ہے کہ پانچ فیصد جو نفع ہے جو حرام ہے تو اس کے بارے میں حضور نے تو فرمایا ہے کہ ایک لکمہ بھی حرام کا کہے گا تو وہ اپنا گر جو ہے نا وہ جہانم میں بنا رہا ہے تو ایک لکمہ کہانے کی اجازت نہیں ہے تو آپ نے پانچ فیصد تک ایسی اجازت دے جی تو یہ بھی غلط فہمی ہے ہم نے پانچ فیصد لینے کی اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ بعمر مجبوری جو آمدنی میں یہ حرام عنصر در آیا ہے اس کے اختیار اور اس کے منشاہ کے بغیر تو اس سے جان چھڑانے کے طریقہ یہ ہے کہ آتے ہی اس کو فوراں صدقہ کرے اور جو صدقے کے مسارب ہیں مستحقیت تک پہنچائے اپنی ذاتی آمدن اس کو شمار نہ کرے اور ساتھ ساتھ اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں تو اس سے انشاءاللہ شبہ ختم ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چند ایک سوالات اور ہیں نمبر ایک یہ کہہ رہے ہیں سٹاک مارکٹ کے بروکر کے پاس اکاؤنٹنسی کی جوب جائز ہے نہیں حالانکہ اس میں لیوریج مارک اپ اور غلط حساب کتاب بھی کرنے پڑتے ہیں یہ اکاؤنٹنس کا عام مسئلہ ہے کہ وہ کسی کمپنی میں ہوتے ہیں ان کو غلط حساب کتاب بھی کمپنی کرنے پڑتے ہیں اصول یاد رکھ لیجئے مفتی حسین صاحب مفتیر شاہ صاحب نے فرمایا کہ غالب کا اعتبار ہے اگر زیادہ کام اکاؤنٹنس کو وہ کرنا پڑتا ہے جو جائز ہے تو اس کی تنخواہ اس کا کام جائز ہوگا پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں اس نے صدی حساب کتاب کیا ہے اتنی تنخواہ اندازہ لگا کے مہینے کے بعد اس کو صدقہ بھی کرنی ہوگی کام کرنا بعمر مجبوری جائز ہوگا لیکن اس کو اندازہ لگانا پڑے گا کہ حرام کام میں اس کا کتنا وقت لگا اور ساتھ ساتھ کوئی اچھی جواب بھی ڈھونٹا رہے یہ مجبوری کا زمانہ ہے اور اسلام نے قرآن و حدیث نے مجبوری حاجت ضرورت رفعہرج کے احکام ہمیں اسی موقع کے لئے دی ہیں کلو حرام کہنا بھی آسان ہے کلو حلال کہنا بھی آسان ہے دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پی آئی ایڈ دیوان فاروق ڈی ایس ایف ایل وغیرہ میں شورٹ سیلنگ بھی کی ہے اور جائز ٹریڈنگ بھی کی ہے کیا حکم ہے جو آپ نے ڈی ٹریڈنگ کی ہے جو ڈی ٹریڈنگ میں آپ نے نفع کمائے وہ نفع جائز نہیں ہے آپ کا وہ نفع آپ کو بغیر نیت سواب صدقہ کرنا ہوگا جو جائز کی ہے وہ ٹھیک ہے اسی طرح یہ ایک اور بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ ٹی پلس ون پہ کیا ہے کچھ ڈی ٹریڈنگ وغیرہ پہ کیا ہے اس کا بھی وہی حکم ہے کہ جو ڈی ٹریڈنگ پہ کیا ہے اس کا ایک اندازہ لگا کہ آپ اصل راس المال جتنے پہ آپ نے شیر خریدا تھا وہ صحیح ہے اس سے اوپر جو آپ نے پروفٹ کمائے ہے وہ آپ کو صدقہ کرنا ہوگا جتقہ ان جگہوں پہ کر سکتے ہیں جہاں زکاة لگتی ہے کسی غریب مستحق کو مدرسے میں کسی رفاہی ٹرس میں زکاة کی جگہ پر کیسے معلوم ہو جو حصہ حصہ خریدے جا رہے ہیں جو شیرز وہ اسلامی ہیں ہی نہیں ہیں اس کا الحمدللہ ایک تو بہت ساری کمپنیز نے شریعہ اسلامیک انڈیکس بنایا ہے میزان انویسمنٹ کی سائٹ پر www.میزان انویسمنٹ کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گا کون سی کمپنیاں شریعہ کمپلائنٹ ہیں علماء کرام نے جو شریعہ سکریننگ کرائٹیریا فکس کیا ہے اس کے مطابق پوری ادھری ہے ان کے آپ شیر خرید بھی سکتے ہیں وہاں پر پیورٹی ریشو بھی دیا ہوئے کہ کون سی کمپنی ایسی ہے کہ اس میں کاروبار کرنا تو جائز ہے لیکن اگر اس کے شیر کا آپ کو ڈیویڈنٹ آیا تو آپ کو ایک فیصد دو فیصد اس میں صدقہ کرنا پڑے گا پیورٹی ریشو بھی دیا گیا ہے اور اب تو ایک بہت اچھا کام علماء کرام کی مستقل سالوں سال کی محنت سے مفتیانے کرام مسلسل سی ڈی سی اور ان کے ساتھ کنسلٹنسی میں ہیں ان کے وہاں پر ایک نمائندگی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ناجائز اقود ختم ہو اور ختم ہو رہے ہیں سٹاکس چینج بھی انیشیٹیف لے رہا ہے الحمدللہ اس میں یہ ہوئے کہ سٹاکس چینج نے خود پاکستان سٹاکس چینج نے افیشلی ایک اسلامک انڈیکس بنا دیا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس اسلامک انڈیکس میں جو کمپنیاں نہیں ہیں وہ ساری غلط ہیں ایسے نہیں ہیں لیکن اس میں جو کمپنیاں ہیں وہ صحیح ہیں کیونکہ وہ سکرین ہو چکی ہیں زکاة کا سوال ہو گیا سودی کاروبار کرنے والے بینکوں نے بھی اسلامک بینک ان کے شیر خریدنا جائز ہے یعنی جو سودی بینک تھا اور اس نے اسلامک بینک شروع کر دی ہے اس کا شیر لینا جائز ہے کیونکہ اگر فرض کریں ایچ بی ایل یا الفلاہ اپنا اسلامک بینک کھولتا ہے اس کے ایسٹس الگ ہوتے ہیں کیپٹل الگ ہوتے ہیں لہٰذا اس کے شیر لینا بھی جائز ہے